بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صحیح شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھو سا وائز عزیز آنے محترم انتہائی افسوس کے ساتھ میں جو ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہے ہو سکتا ہے میرے موز سے گالیاں نکلیں آپ لوگ اسے ریپیشتے ہیں کہ آپ لوگ کانا میں ہینڈ فری لگا کے سنیئے یا پھر جو ماہ بہنے دیکھ رہی ہیں ان سے ریپیشتے ہیں کہ میری ویڈیو نہیں دیکھیں آج کی یہ جو کتے سے پیدا ہوا ہوا یہ گٹو کیا نام ہے اس کا یہ جو پرمارگر کے نام ہے اس کنجر کا اس کی ماں جو ہے نا وہ آوارہ عورت تھی اس کو انسان مل جائے جانور مل جائے کوئی نہیں بس اس کو اپنی حواس مٹانے کا تھا ایسی طریقے سے ایک دن جب وہ کتے سے اس نے کام کرایا تو یہ حرام زیادہ پیدا ہوا جس کی شکل دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ کسی سور کی ہے کسی کتے کی اولاد ہے یہ افسوس کہ یہ ایک ہواتین کی جو ہے وہ عزت تار تار کرنے والا یہ ریپیشت بلتکاری اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ وہ بنا کے رکھا ہوا ہے پولیٹیشن بنا کے رکھا ہوا ہے گھوم رہا ہے ازادی سے عورتوں کی عزت لوٹنے والا یہ کنجر اس نے حد کر دی آج میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے ناؤزباللہ اس نے ہمارے قابق کے بارے میں بری بات کہی ہے اس نے ہماری نماز کا مزاق اڑا ہے اس حرام زیادہ نے اس ریپیشت نے جو ہے وہ قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے اور ہر چیز کا ترجمہ بھی غلط بھائی تجھے نہیں ہے نا تو اپنی اوقات میں رہے تو اپنے بھجن پڑھ اوکے اور ساتھ میں اے پی سنگھ دگردلہ اور یہ سیما اس کے اوپر بھی لانت اس کی سیما کی ماں کے اوپر لانت یقین ہے اس نے کوئی حرام کام کیا ہوا جو یہ عورت پیدا ہوئی ہے اے پی سنگھ اور اس کی ماں کے اوپر لانت اس کی بہنوں کے اوپر لانت اور لوگ کہتے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے چھنال ہیں ان کی چکلے چلتا ہے یہ واقعی میں چکلے کی پیداوار ہے اے پی سنگھ اور یہ کنجر کتے کی اولاد اج میرے شریف ہندووں کا مندر کتب مینر بشنو اسطم پتہ نہیں کیا خانے کعبہ میں نوزو بللہ یہ بھونک رہے کہ خانے کعبہ میں جو ہے وہ شف بھگوان ہے اور ان کو تعلیٰ لگا دیا گیا حرام کے پلے تیری ماں اور تیری بہنیں کوٹھا چلاتی ہوں گی یا کسی کوٹھے کے پر بکی ہوں گی اور روز اپنے جسم بیچتی ہوں گی جب بھی تیرے جیسا ایک حرام زیادہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا تو ہمارے کعبہ کا مزاق اڑا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کو خوش کرنا چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے یہ کیا بھوک رہے سالح حرامی ہم یہاں پر ہندو مسلم بات نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان ہندو بات نہیں کر رہے ہیں لیکن تم تمہارا اے بی سنگھ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیما اور اس کے بچے صحیح کنڈیشن میں نہیں ہیں لیکن سیما کی حسی اس کے اوپر مجھے افسوس ہوا کہ سیما تو کتنی زیادہ بغیرت ہو گئی ہے کہ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ وہ تیرے کعبہ کا مزاق اڑا رہے ہیں تیرے نماز کا مزاق اڑا رہے ہیں ہر چیز کا تیرے اندر اتنا سا بھی احساس نہیں کم اس کم بہتی توس ہے کہ نہیں بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں ساتھ میں وہ کیا نام ہے اس کا وہ کنجر جو ہر جگہ پوجت ہے مائک لے کے سور کا پلہ ہم جتنا برداشت کر رہے ہیں یہ یاد رکھنا ہم پھر بھی تمہاری طرح نہیں ہیں کہ ہم تمہارے خداوں کو تمہارے مذہب اس کو برا کہیں کیونکہ سارے کے سارے تمہارے جیسے نہیں ہیں تمہیں اتنی سی بھی شرم نہیں ہے کب سے اس کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب فیس بوک بھرا پڑھا ہے اس کی ویڈیو سے اور کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وائلیشن کا کوئی سٹرائک وغیر اس کے پاس نہیں جاتی افسوس ہو رہا ہے افسوس یہ عورتوں کا بلت کاری یہ سیکشل حراسمنٹ کا کیس جیل گیا ہی ہے روم نمبر 122 مشہور چوبیس کیسز سے اس کے اوپر چل رہے ہیں کون اس کے اوپر ہے کوئی کسی کو نہیں پتا سب کو پتا ہے چھپا رہے لیکن نہیں اس کو ڈیفینڈ کریں گے اب آکے لوگ کہیں گے نہیں اب اپنی زبان گندی نہیں کریں اس نے ہمارے مذہب کو ہمارے کعبہ کے بحرمتی کی توائین کیے اور میں بغیرت مسلمان نہیں ہوں کہ میں برداشت کروں سیما کو بولے صحیح برداشت کر لیا غلام ادر کو بھی ہم نے برداشت نہیں کیا غلام ادر کے خلاف بات کر رہا ہے کیونکہ وہ وکٹم ہے اس کے خلاف بات کریں گے میرے جو بات کرنی ہے نا کر لیں پھر میں اس کو بتاؤں گا وہ بھی لیکن کیا آپ لوگوں کی غیرت گوارت کرتی ہے کہ اگر میں آپ کے مندروں کے بارے میں اس طریقے سے بکواس کروں ہے نا نہیں کریں گے نا کنڈیم کریں اس کو اور ایسی چیزیں اگر نیتا بنتی ہیں تو میں پھر تالیہ بجاؤں گا ہندوستان کے خانون کے اوپر کہ واہ کیا آپ مسلمان اور پاکستان کے اوپر اسلام کے اوپر پاکستان کے اوپر جائے آپ لوگ پولیٹکس کرتے ہو اور ایسے یہ سوچ والوں کو جائے آپ پروموٹ کرتے ہو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بننا پڑے گا یہ اس کی سوچ ہے ابھی تک کسی مسلمان نے اس کو کنڈیم کیا نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے مسلمان ہمارے بھائی ہیں کسی ایک بندے نے بھی بندی نے بھی ویڈیو نہیں بنا کر لی سب چل رہا ہے بچ چل رہا ہے شارعو خان کی کونسی فلم آئی ہے تین فلمیں آگئے سلمان خان کی کتنی آگئے ہو ہو کس نے کتنا بزنس کی ہے فلم اور ڈراموں سے بھار نہیں آنے کہ بس یہ کہ گھوم ہو پھر ٹک ٹاک بناو ٹھیک ہے نا یوٹیوب کرو ویلوگر ہر گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے کوئی دنیا کی پرواہ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے افسوس ہو رہا ہے مجھے آج بہت زیادہ لیکن ہمیں اس کا پدمار یہ پادیں جمع کر کر کے پیٹ پھولایا ہوا ہے اس نے حرام کا کھا کھا کے کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک حرام کی پیداوار ہے کنجر اس بھرکوں کے سدھر جاں نہیں تو میں ایسی آگ لگاؤں گا پھر یہ یاد رکھے گا میں یہی سے بولوں گا اتنا بولوں گا بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن میں صرف آپ بھائی بہنوں کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہوں نہیں یہ وہ یوں یوں ہر چیز کے اندر تاثب ہر چیز کے اندر تاثب پتا نہیں انسانیت بیچ کے دائرہ انسان کا بچہ ہوتا تو پھر انسانیت کی بات کرتا نا یہ تو کتے کی اولاد ہے وہ کتہ بھی مر گیا ہوگا اس کی اما کے ساتھ افسوس ہوتا ہے افسوس پھر اس کے بعد کہتے ہیں پاکستانیوں کی زبان خراب ہے تمہاری ذہنیت خراب ہے منوج بستانے تمہاری ذہنیت خراب ہے اسی طریقے سے کوئی مسلمان کا انٹریوی لینا اور وہ بولے کہ تمہارے مندر کے اندر ہمارے مسجد تھی اور تم لوگوں نے مندر توڑ کے بنائے اور وہ اسی طریقے سے ہست ہست بولنا وہ تمہارے جو بھجن ہیں ان کا بھی اُلٹ کر کے بتا دے کہ نہیں یہ تو قرآن کی آیات ہیں اور وہ یوں ہے یوں ہے تو بھائی منوج بستانے تمہیں جائے نا وہ پتہ نہیں ہے تم کیا گناہ کر رہے ہو اے پی سنگھ ایک بغیرت ماں کی بغیرت اولاد ہے یہ جو پرمار پر تاب پر تانی کیا ہے اس کا نام ہے یہ تو ہی دائرہ کتے کی اولاد لیکن سیما تو انشاءاللہ میں کھلے آسمان کے نیچے تم سب کو بدعوان دے رہا ہوں سیما تیرا مو ٹیڑا ہو جیسے تالیاں مار مار کے اثر ہیں تم لولی ہو جائے لگ رہے اور یہ اے پی سنگھ اس کے گردن کیوں جھک جائے گی ایسے سر جسم اوپر گردن نیچے اور یہ جو کنجر ہے نا اس کے مو سے بدبو ہے کیڑے نکلیں گے اللہ کرے یہ حرام کے پلے یہ مطبع ایسی لوگوں کو ہم لوگوں کو سننا پڑ رہے ہیں کیس کیا چل رہا ہے یہ لیکن یہ حرام زیادہ ہے یہ دلہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور سوچیں کہ یہ پاکستان کے نام پہ اسلام کے نام پہ خلاف بات کرو تو ووٹ ملیں گے اگر ایسی چیزوں کے اوپر ووٹ ملتے ہیں نا پھر ہم لوگ انگلیاں اٹھائیں گے ہم لوگ سوال کریں گے بات یاد رکھنا آج بڑا دل دکھا میرا بہت دل دکھا افسوس ہو رہا ہے لیکن میں سوری کرتا ہوں اپنے تمام بھائی بہنوں سے کہ بھائی ہو سکتا ہے میری بات میں بری لگی ہوں لیکن آپ خود جانئے کہ کتنے تکلیف ہوئی ہوگی یہاں پر میں انسان ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں میں پتھر نہیں ہوں پتھر بھی توٹ جاتا ہے فرشتے بھی برداشت نہیں کر سکتے اپنی رب کی بیزتی اس نے میرے پرودگار کے بارے میں غلط بات کی اس حرام زادے نے اور دیکھیں کہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس کو ایسا فالج ہونا اس کے موزے کیڑے بھی جھڑیں گے بغیرد یہ سرٹیفائیڈ بچہ ہے اللہ ہم آپ کرے کیا کچھ بولنا پڑے گا یہ امید نہیں تھی کہ میں مجھے یہ کرنا پڑے گا افسوس ہو رہا ہے افسوس ہندوستان کے مسلمان وغیرہ پتانی کیا کر رہے ہوں گے میں تو حیران ہوں کس طریقے سے آپ لوگ برداشت کر رہے ہوگی یہ سب چیزیں یا تو آپ بغیرت ہو یا پھر آپ کو ڈرائے دھمکایا یا جیسے یہ بول ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو آپ کو ہندو ہونا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کاروائی چل رہی ہو یا تو یہ کہ سوچ ہو کہ نہیں یا اس کے بھونکنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہنے دو مجھے نہیں سمجھ میں آرہا بھائی آپ لوگ کس طریقے سے ایسی چیزیں یہ ایک سیمپل نہیں ہے ایسے کئی سیمپل پڑھیں مہیں یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر میں سارے اندوستانیوں کو نہیں بولا میں ایسے چندہ ناصر کو بولا ہوں اے پی سنگھ کہ تُو نے خلا مہدر کو تکلیف دی تُو نے پاکستانیوں کو تکلیف دی تُو نے اپنے گھر والوں کو تکلیف دی تُو نے جو ہے وہ میرے رب کی بیزتی اس کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنے والے حرام کے پلے کے اوپر تُو نے ہسی اڑا ایتالیا بجائی نماز کا اس نے مزاق اڑایا اس نے قرآن کا مزاق اڑایا میں کھلے آسمان کے نیچے بددعہ دے رہا ہوں اس کو جو ہے نا اس کی زندگی ہوگی نا سیما کی بھی اے پی سنگھ کی بھی اور حرام زادے سے یہ بھڑوٹ سنگھ کی نام ہے اس کا یہ اور یہ جو منوجمستان ہے ان چاروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سور سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ گندی ان کی زندگی ہو اور ساتھ میں وہ جو سچین پچین ہے یہ بھی بچیں گے نہیں فیلال کے لئے اتنا ہی کافی لائف سیشن میں ملتے ہیں لائف سیشن میں میں مرزید پور پٹی ایک گھولوں گا کہ پہنچنے کو ساوائیں جلالہ حافظ